اس لیے کہ اگر امام کا ظہور ہونے میں تاخیر ہے تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مومنین کا اپنا کردار ہے اگر آج مومنین تیار ہو جائیں امام کے ظہور کے لیے ان کے کردار آراستہ ہو جائیں امام کے ظہور کے لیے تو پھر امام کے ظہور میں ایک لحظے کی دیر نہیں ہوئی تو جہاں اور بہت سی رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ مومنین کا اپنا کردار ہے تو اب کردار کو کیسے استوال کیا جائے تو کچھ رسمی باتیں تو آپ کو کتابوں میں مل جاتی ہیں کہ جو واجبات پورے کرنا ضروری ہیں مومن کو اپنے کردار کو ان واجبات مستحبات کے ذریعے سے آراستہ کرنا ضروری ہے اور مکروحات اور گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے تو یہ تو چیزیں مل جاتی ہیں مگر اس سے آگے کہ جو اس زمانے سے مربوط چیزیں ہو جو دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اور جس میں نشانیاں واضح طور پر سامنے آتی چلی جا رہے ہیں اس میں ہمارا کیا کردار ہے تو اس پہ نگاہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جہاں ایک طرف تو ہم امام کے کردار کو سمجھیں کہ جب امام ہماری نگاہوں کے سامنے آئے تو ہمارے اندر پہچاننے کی صلاحیت ہو اور ہمارے اندر ان کی آواز پر لبائک کہنے کی صلاحیت ہو ہم حق کو باطل میں تمہیز بھی کر سکیں اور حق کی آواز پر لبائک بھی کہ سکیں اب شاید کوئی سننے والا یہ کہہے کہ بھائی اس میں کونسی بڑی بات ہے ہم تو حق کو پہچانتے ہیں ہم تو ماننے والے ہی اس گھرانے کے ہیں تو ہم ان کے حق کو پہچانتے ہیں تو ہم تو لبائک کہیں گے ہم تو اس کے لئے تیار ہیں لیکن یہ جو فتنے ہیں یہ فتنے انسان کو اس طرح سے گمراہ کر دیتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی فکر پہ کام نہیں کیا ہے تو پھر جس وقت وہ آواز آئے گی تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم نے موضوع جو قرار دیا کہ حیدر کی بات بات میں قائل کی بات ہے کہ اگر بارویں کی شخصیت کو پہچاننا ہے بارویں کی کردار کو پہچاننا ہے تو پہلے کی شخصیت لگاہوں کے سامنے رہے